بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میاں عمر آپ کی خطمن میں حاضر ہے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حبز و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے جیسا کہ ویورز آج میں بنانے جا رہا ہوں بہت شاندار ریسپی پشاور کی بہت مشہور چرسی کڑائی چرسی کڑائی بنانا بہت ہی آسان ہے اور کس طرح بنتی ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں جیدو ویورز سب سے پہلے میرے پاس ون کے جی جو ہے چکن ہے اس کے بعد میرے پاس ٹوماٹر ہیں چار ادھر ٹوماٹر ہیں میڈیم سائز کے اس طرح میں نے کٹ لی ہیں لسل ادھرک کا پیسٹ ہے ہری مرچے ہیں اس کو اس طرح لمبا کٹ لی ہیں یہ بھی چار پانچ سے چھے ادھر ہری مرچے ہیں میرے پاس اور میرے پاس یہاں پر نمک ہے اور ساتھ میں زیرے کا پوڈر ہے سوکے دنیے کا پوڈر ہے اور ساتھ میں کالی میرچے کسوری میتھی ہے اور اچوین ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چرسی کڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدو ویورز میں نے فلیم اون کر لی ہے کڑائی چولے پر رکھ لی ہے اب ہم اس میں یہ کپ لے لیں گے اس سائز کا کپ اور یہ ڈیڑھ کپ جو کڑائی میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جیدو ویورز میں نے دیر کپ ککنگ آئیل ایڈ کر دی ہے اب ککنگ آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیدو ویورز الحمدللہ ککنگ آئیل اچھی طرح گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ککنگ آئیل میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں کھانے کا ایک چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں ایک کے جی میرے پاس چکن ہے چکن ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ابھی بس چکن میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو اس طرح مکس کر لیں آپ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں چکن اس طرح اپنا کلر پکڑ لے گا وائٹ کر لے گا یہ دیکھیں اور آپ نے فلیم کا دھیان رکھنا ہے کوئی جلدی نہیں ہے فلیم کو آجتہ ہی رکھیں گے اور اسے اس طرح پکا لیتے ہیں اور اس کو ڈک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیوز ہم نے اس کو ڈک دیا تھا یہ دیکھیں الحمدللہ چکن نے اپنا نیچنل کلر نکال لیا وائٹ ہو چکا ہے کافی حد تک گل بھی گیا ہے اور وائٹ بھی ہو گیا ہے اور چکن نے ماشاءاللہ اپنی یخنی چھوڑ دی ہے اور گو آئل میں مکس ہو گئی ہے ہم اسی یخنی کے فلیور سے اسی ریسپی کو تیار کریں گے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ایڈ کریں گے اسی آئل میں ہی یہ تیار ہوگی نہ اس میں پانی ڈلے گا نہ لال میٹ ڈلے گی اور کوئی اور حلدی وغیرہ کچھ نہیں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے جلدی نہیں کریں گے ہم اس کی یخنی کو اچھی طرح اس کے چکن میں اچھی طرح اس میں بیٹ جانے دیں گے ماشاءاللہ جی تو بھی بس الحمدللہ اب ہم اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے دیکھیں فلیم کا خیار رکھئے گا کوئی جلدی نہیں کر دیں فلیم کو بلکل ہلکا رکھے اس کو بکائیں گے اب ہم اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ اور اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں چکن میں اور آئل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بھی بس لحسن ادرک کا پیسٹ بھی ہمارے چکن میں بیٹ چکا ہے اب لحسن ادرک کا پیسٹ میں نے چار کھانے تین سے ساڑھے تین کھانے کے چمچ میں نے ایڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہمارے چکن میں ذائقہ آئے گا بہت اچھا ہے اور اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر یہ دیکھیں ٹماٹروں کو الٹا رکھیں گے کیونکہ ہم اس میں پیاز وغیرہ تو کچھ ایڈ نہیں کر رہے تو گریبی جو ہماری بنے گی وہ ہمارے ٹماٹروں کی ہی بنے گی اس کو الٹا اس طرح رکھیں گے تاکہ یہ نرم پر جائیں اور بعد میں ہم اس کا چھلکہ اتار دیں گے جی تو بیورز ٹماٹر ہمارے الحمدللہ میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اب اس کو تھوڑا سا نرم ہونے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ڈام دیتے ہیں اور یہ تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائے بعد میں ہم اس کی سکن اس کا چھلکہ اتار دیں گے تاکہ تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو گریبی بنانی ہے اور وہ مو میں نہیں آئے گا چھلکہ اس لیے ہم اس کو تھوڑا نرم کر لیتے ہیں نرم کر کے ہم اس کو اس کا چھلکہ اتار لیتے ہیں ابھی ہم اس کو ڈام دیتے ہیں دو سے تین تین منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیورز ٹماٹر ایڈ کی ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سکن اتار لیتے ہیں اس کا جو چھلکہ ہے بہت آسان ہے اتارنا یوں آپ کو چمٹا لے لیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے اتار جاتا ہے اسی طرح سکنے اتار لیتے ہیں دیتوں بھی بس سب ہی چھلکے اتار چکے ہیں اب ہم ان ٹماٹروں کو یوں اس طرح توڑ لیں گے اپنی کڑاہی میں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس کو کیونکہ اس ہی کی گڑی بھی بنے گی ہم اور تو کچھ ایڈ نہیں کر رہے اس لیے چھلکہ اتارنا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جیتوں بیورز ٹماٹر اچھی طرح نرم پڑھ کے مکس کر دی ہیں ہم نے اور اب ہم اس کا جو یہ ایکسٹرا پانی اور آئل ہے یہ تھوڑا کم کر لیتے ہیں اس سے نکال لیتے ہیں کڑاہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتوں بیورز یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھا بڑی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یقین مانئے اور ہم نے اس میں سے آدھا اس کا پانی اور کوکنگ آئل جو زیادہ ایڈ کیا تھا وہ نکال لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس زیرے کا پورٹر ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے یہ سکے دھنیے کا پورٹر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپیون سے کم ہے یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ کا پورٹر ہے یہ ایک کھانے کا چمچ لیں گے اچوین لیں گے دو چھوٹکی بھر اور سوکی میتھی لیں گے کسوری میتھی وہ بھی دو چھوٹکی بھر لیں گے اب یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز ہاتھ بھی میرا اتنا دل کر رہا تھا چیک کرنے کو میں نے چیک کیا چیک چیکن کا چھوٹا سا پیس بہت مزے کی بنی ہے آپ یقین کر یہ بہت مزے کی بنی ہے اب ہمارا جو کالی میچ وغیرہ جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ اسی جارہ مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں پدینہ تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں پدینے کی گارنش کر دیتے ہیں تھوڑی سی خوبصورت لگتا ہے ماما بور رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا ہرا کرو مجھے زیادہ اچھا لگے گا میں نے اس لئے یہ کر رہا ہوں لیکن یہ کرتے نہیں ہے ایکسٹر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے تو دینے کی اچھی خوشبو بھی آئے گی اس میں سے الحمدللہ اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ یہ جو ہری میٹچینڈ یہ اٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہری میٹچین اس سائز میں کاٹیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو بیوز تیار ہے ہماری چکن چرسی کڑائی بہت مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے پکایا ہے اور فلیم کو بالکل الکا رکھے پکایا ہے بار بار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں کرنی اور کوئی چیز ایکٹرا ایڈ نہیں کریں گے ہم اس میں اور اس کی خوبصورتی بھی اس کی یہ اسی لیے ہے چرسی چکن کڑائی کی کہ اس کی اپنی خوبصورتی آتی ہے چلیں آئیے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز تیار ہے ہماری شاور کی مشہور چرسی کڑائی چرسی کڑائی بنائی ہے ہم نے بنانا بہت ہی احسان ہے آپ نے دیکھا ہے اور یہ کس طرح آپ نے احتیاط کرنی ہے اس میں اور جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری ریسپی کی پک لے کے مجھے کمنٹ میں ضرور شمیل سا شیئر کیجئے گا اگر کسی نے چرسی کڑائی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ میں جا کے ضرور پوچھ سکتا ہے میں آپ کے بیسی آپ کے کمنٹ کو ایک ایک کو غور سے سنتا ہوں پڑھتا ہوں اور ضرور آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور ملے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکم کو لازم کلک کیجئے تاکہ میرا نئے آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک کلکت پہنچتا رہے ملتے ہیں نئے نوٹیفکیشن میں اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ